پانی پر دم کر دیا کریں کولر میں جو پانی ہوتا نا گھر میں اس پر پھونک بار دیا کریں صبح شام صرف ایک بار چاہ رہتا ہے یہ پڑھنی تو بچے پیتے رہے انشاءاللہ اللہ کی رام سے امید ہے کہ بچے یہ مسلسل میں اپنا عمل جاری رکھوں ایک چھوٹی سی بات اور میں نا بچیوں کو تفسیر پڑھاتی ہوں نا پڑھاتے پڑھاتے نا میں بھول جاتی ہوں اور زبان سے لفظوں کی ادائی کی نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں آتی کہ مطلب پڑھا رہی ہوں گی نا تفسیر قرآن شریف کی بتا رہی ہوں گی تو الفاظ جو ہیں نا میرے موں سے نکلتے ہی نہیں اور مجھے اتنی پریشانی اور شرمندگی ہوتی ہے بہت اچھا پہلے میں پڑھاتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مجھے کیوں ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پٹھے کمزور ہو گئے آپ ورنہ یہ زبان جو نا اس سے الفاظ صحیح نکلتے ہیں یہ علامت ہوتی نا کہا صاحب کمزور ہو گئے ویسے آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ زبان میں کوئی لکنس وغیرہ تو پھر یہ ایسی کوئی بات نہیں یہ بس کمزوری کی علامت جب کمزور ہو جاتے ہیں نا پٹھے پھر الفاظ جانا وہ اسی طرح ایک عورت میرے پاس آئی وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں صورت بکر روز پڑھتی ہوں خود ہی ماشاء اللہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ صورت بکر آپ پڑھتی ہیں کوئی اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے تو میں نے ان کو بولا تھا میں تو اللہ کی رضا کے لئے پڑھتی ہوں کوئی اثر وغیرہ اگر ہے تو اللہ تعالی اس کو ختم کر دے بچے ٹھیک ہو جائے اللہ کے حکم سے وہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی کوئی قرآنی وظیفہ شروع کرنا تو آپ کو صدقہ دے یا حدیعہ دے تو مجھے سمجھ نہیں ان کی بات کی آئی کوئی صدقہ حدیعہ نہیں دے نا جب اللہ رسول نے کہا کہ جیسے گھر میں یہ سورہ بکرہ پڑھی جائے اس کے پاس شیطان نہیں آتا تو حضور کی اجاز کے بعد اور کون سی اجاز لینے اور یہ بکرے دینے یہ چھوڑیں ان باتوں کو میری بین پڑھتی رہے اللہ تعالی بچوں کو حجائد دے سورہ ابراہیم کی آیتیں بھی چار پڑھا کریں صبح شام اور سورہ فاتحہ جو نا یہ پڑھ کر چینی ارنمک پر دام کریں تنتاریس بار اللہ بچوں کو حجائد دے آمین دعا کرتے رہے کیونکہ میرا خرچہ بھی دینے اللہ کوئی نہیں ہے میں اپنے دیور سے لیتی ہوں اللہ رحم فرمائے کرم فرمائے اللہ ان کو بیجر دے وہ آپ کی سرپرستی کرتے ہیں اللہ آجر دے انہیں برکر دے آمین آمین بہت مہربانی اللہ اللہ آپ کو جزا دے جی اچھا دے اسلام علیکم اس حضیث کے بارے ہم کریں سوال ان کا یہ ہے حضیث پاک صحیح ہے مانا چوکری برکر بیٹنا اور آگے کیا اسلام علیکم مولانا صاحب یہ چلسہ استراحت کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے حیثیت ہے اس کی حیثیت تو مستحب کی ہے جو کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ فرض واضح اگر کوئی نہ کرے تو نماز نہیں ایسا تو کسی نے نہیں کہا اچھا کہتے ہیں کرنا تاگی رسول اللہ علیہ السلام سے یہ کیا سا ہے رسول اللہ علیہ السلام سے تو ظاہر ہے کہ آپ نے تو کیا تو پھر یہ صحابہ اکرام کیا ہو گا ہے کہ وہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیس دن ٹھہ رہے ہیں جس کے بعد آپ نے کہا کہ وطن کو چلے جاؤ سلو کمار ہے تو مونی سلو اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے دیکھا تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہی دیکھا تھا کہ آپ پہلی رکھت میں بھی اور تیسری میں بھی دو سجدے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے جلسہ اس طرح اب علامہ سندھی کہتے ہیں کہ ہمارے حنفی حضرات عزیب کم کرتے ہیں کہ یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے کی ویس ایسا کرتے تھے اٹھ نہیں سکتے تھے یا آپ بیٹھ جاتے تھے سہارا لے کر اٹھتے تھے یا آپ بڑھاپا کہتے ہیں اور جب اس میں آتا ہے کہ حضور اس میں رفعہ دین کرتے تھے تو کہتے ہیں یہ پہلے ہوتا ہے ختمو کہتے ہیں وہی یار دیر میں آخری زمانہ ہے ایک ہی حدیث ہے اگر یہ بڑھاپے میں ہے جلسہ اس طرح تو رفعہ دین بھی پھر بڑھاپے میں تھا آخری دنوں میں پھر ایک بات پر ہو اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ جو ہے نا سنت یا مانو اس کو کہ بڑھاپا بڑھاپا نہیں جیسے رفعہ دین چر رہا تھا ایک پوزیشن لینی پڑے گی ایسا نہیں ہوگا کہ رفعہ دین کے لیے کہہ دو یہ پہلے تھا یہاں بڑھاپا بنا لو تو ہے تو سنت مگر کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ سیدھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے یہ بات بھی شپائی نہیں جا سکتی بلکل ابن مسعود رضی نے بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا کہ وہ سیدھے چلے جاتے یا اس سے پتا چلانا کہ یہ فرض واجب نہیں یہ نہیں کہنا کہ ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ سنت یا مصطبی ترک بھی ہو سکتا اگر کوئی جھوڑ دے تو کوئی بات نہیں یہ پھر کیسے مطلب ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹھو سبوت کے ساتھ مل رہی ہو جی تو صحابہ کرام میں مطلب یہ نہیں جو لوگ میرے بھائی یہ کرتے ہیں نا میں تو جب سے یہاں بیٹھا ہوں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کیا کریں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کو آپ اس نے دو پارٹیاں بنا کر ٹکرائیں یہ کوئی عرم نہیں کہ ہم حضور کی لیں گے صحابہ کرام نہیں ملا کر نتیجہ نکالیں کہ حضور کے کرنے سے پتا چلا کہ یہ مصطحب ہے کیا جائے تو بہت اچھا صحابہ کے نہ کرنے سے پتا چل گیا کہ ضروری نہیں ہے مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر نہ بھی کرے اٹھ جائے کوئی نماز چیئے کیا ہے اس میں ہل جائے صحابہ کرام کو بھی بنانا کو اور انہیں مرائیہ اختیار کیا ہے یا غرط کام کیا ہے یہ بے وکوفی تھی بات ان کی بات کو بھی خیم رکھو کہ چونکہ صرف ایک مصطحب کا معاملہ تھا چھوڑ بھی جائے تب کی آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جو رفعہ علیان کیا جاتا تکبیر تحریمہ کے ہوئے اس کو سب مانتے ہیں مگر امام ابو ریفار امام مالک کہتا ہے کہ اگر عادت نہ بنایا کبھی کبھی اس کو بھی چھوڑ دے نہ اٹھائے پہلے بھی ہاتھ تو نماز اس کی ضرورت ہے فقہ کی کنابیں اٹھائیں اب وہ کہتے ہیں یہ سنت جس کو سارے مانتے ہیں کہ شروع میں اٹھائیں وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ کبھی کریں پھر کیا سنت ہی ہے نائی اب یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ مالک اور ابو ریفار دونوں کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں شروع میں بھی ہاتھ نہ اٹھائے صرف اللہ اکبر کہے باندھ رہے تو سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں سنت کہتے ہیں یہ سریعہ کہ کئی آ جائے تو صحاب ہے نہ کئی آ جائے تو بربادی نہیں ہوتی فرض واجب ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ رہ جائے تو پھر عبادت نہیں ہوتی یہ فرق مراتب کا سمجھنا چاہیے صحابہ کو اور رسولہ کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں لانا یہ علم نہیں گمرائی ہے کہہ دیں گے صحابہ غلط کرتے رہے کیا فیضہ یہ کہو کہ وہ بھی ٹھیک کرتے تھے حضور کی بات بھی ثابت ہے معلوم گواہ یہ عمل فرض واجب نہیں مستحب ہے کر لیا جائے تو اچھا کتنی سیڈی سی تطبیق ہے جس سے ساری چیزیں اپنی اپنی حد سٹ رہو گے سلام علیکم علیکم السلام اس حدیث مبارکہ کی وضاحت فرما دیں نیز یہ بھی بتا دیں کہ ایسا صرف بیماری کی حالت میں ہو سکتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسے نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ وسلم بیماری کی حالت میں کیا تھا نہیں کوئی بیماری کی حالت میں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلاملہ میں یہ لکھا ہوں مفتی محمد اساق صاحب ہے مفتی محمد اساق صاحب ہے موبرین اببین ویہنا وہ نیرا ورسا خواب ہو گئے ہے اچھا وہ بڑا بھائی جائے وہ ان لوکہ نہیں ملے یہ چھلی جائیں بڑا بھائی کیا کر رہا ہے بڑے بھائی جان دو ان لوکہ نہیں ملے بڑے بھائی کو نوکری نہیں ملی کوئی وزیفہ بتا دیں نیز مولا نے بتا دیتے ہیں کچھ پڑھنے کے لئے بھائییں تھوڑا سا بول بھی ایسا رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ خیر پر اب بچہ اگر وہ یہ کرے ہیں بھائی کرے یا امی کرے کوئی بھی کرے بارہ سو بارہ مرتبہ یہ لکھ لیں بارہ سو بھائی مجمع یا وہابو یہ عشاء کے بعد پڑھیں اور اس کے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش ہی یہ سارے لوگ جو نا مشکلات کا اشکار اور مالی پریسانی فرم سے یہ کریں گیارہ گیارہ مرتبہ دروش ہی اول آخر مرتبہ یا وہاب اللہ فضل فرمائے گا خیر کریں چلے میرے بھائی یہ مولانا کتاب کے اندر یہ لکھا ہے بلغ المرام کے اندر جہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے انہوں نے یہاں لکھا کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی حالت کے اندر ایسا کیا لائے نا بلغ المرام کار سوگا بلغ المرام لائے نا سوائے پڑے آپ بلغ المرام لائے بھی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوئی اچھا پڑے آپ یہ وہی انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسا صرف بیماری کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے یا عام حالات میں بھی بھی ایسا نماز کے دوران کیا جا سکتا ہے حدیث پاک میں تو لفظ یہ نہیں پڑے کہیں کہ بیماری کی حالت میں آپ نے کیا بیٹھ کر جب آپ نفر پڑھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری اہل علم کے ہاں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر اگر کوئی حدیث ان کے مزاج کے خلاف یا ان کے مسئلہ کے خلاف نظر آئے تو اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسی تعویل کرتے ہیں یہ بات غلط ہے نا نہیں ہونی تھی ایسا کیوں کرتے ہیں جیسے ذکر ہوا اس طرح رہنے دینا چاہیے اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈالنے کا کیا فیالا نہیں تو امومن ہو تو ایسا ہی رہا ہے بلکل یہ حدیث پاک جو ہے نا جیسا کہ آپ نے ابھی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑاپے کی وجہ سے نہیں بڑاپا کہیں نہیں بلکل آپ نے نا ویسے ہی یہ بتایا کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کرو اسلام علیکم علیکم السلام